بکشہ دشنگی میں آپ نے کل دوسرے پاٹس کے پین کشن ہوگئے تھے سمدی وچھے صرف ہوگئے تھے اس کے آگے ہے سماث رگرے کرنا ہے سماث رگرے کر کے اور سماث کا نام بتانا ہے اہلا سماث رگوداوری تیرے اس کا سماث رگرے کیا گیا ہے گوداوری تیرے یعنی گوداوری کے کنارے پر اور سماث کا نام ہے شششیتہ اگلا شبد ہے انشت درشنم انشت درشنم یعنی بھورا درشن اچھا درشن نہیں وہ پنیس کا بھی چیز کیا کریں گے نے اسٹ درشنم نے اسٹ درشنم نے اسٹ درشنم اور نے تکرو سماس اگلا ہے نے ابھیمتم سماس کا نام لکھ دیں گے نے ابھیمتم نے تکرو سماس اگلا ہے سہ پریوار سہ پریوار جیسے کوئی بھی شبد ہے اس کو ہم پہلے ہندی میں بنا لیتے ہیں اس کا سہ پریوار مطلب ہے پریوار کے ساتھ یہ جو ہندی میں کیا ہے پریوار کے ساتھ اسے کی سنسکت کر دیں گے اس کا بھگر ہو جائے گا اب پریوار کے ساتھ تو یہ کر دیں گے پریوارین سہی سام یعنی پریوار کے ساتھ اور اس میں سماس کا نام لیتے ہیں گے پریوار تکرو سماس پریوار کے ساتھ سہ ساتھ پریوار ہے بیوکتی تو ہمیں پریوار تکرو سماس لگا دیں گے آگلا شبد ہے نیر جنم یعنی لوگوں کا بھاو لوگوں کے بینا نیر جن یعنی جہاں پر کوئی لوگ نہیں رہتے ہیں لوگوں کا بھاو تو اپن کیا کر دیں گے جنانام بھاو ہے یعنی لوگوں کا بھاو نیر جنم اور اس پر سماس نام لیتے ہیں اگلی بھاو آگلا شبد ہے مطہ دنٹینہ یعنی مدمست ہاتی دنٹینہ ہاتی کو بھی کہتے ہیں تو مطا یعنی مدمست ہاتی تو مطہ چہ تے دنٹینہ اور اس میں کرم دھارے سماس کر دیں گے کرم دھارے سماس اگلی اے ویچاریتم یعنی بینا بیچارے کو یہ ویچار کیے نہ ویچار نہ کرنا تو اس کو اپن کر دیں گے نیر ویچاریتم اور وہی نئے دکھو سماس اگلا پرشنہ ہمیں پرکریتی پرتے بتانے ہیں یعنی اس کے اندر کون سی داتو ہے کون سا اکسرگ ہے اور کون سا پرتے لگا ہوا ہے وہ ہمیں بتانا ہے جیسے پرموتہ شب ہے اس میں پرموتہ شب لگا ہوا ہے بوتھے داتو ہے اور تہ پرتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں اگلے شب دوں میں بتانا ہے اگلا شب ہے جاتم اس میں اکسرگ نہیں لگا ہوا ہے تو اس میں داتو میں کریں گے جن داتو اور تہ پرتے ہیں جاتم اگلا شب ہے بیوکسرگ لگا ہوا ہے بیوکسرگ لگا ہوا ہے تو ہمیں پہلے بیوکسرگ لگا دیں گے اس کے بعد بھی سکریپ پرتے کر دیں گے اور پھر تہ داتو سو یہ تہ نہیں بیوکسرگ میں لیپسرگ لگا دیں گے بیوکسرگ لگا ہوا ہے تو ہم کریں گے پریوکسرگ چھڈ دھاتو اور اکتے پرتے یہ اگلا شبد ہے یوشی تو اسمیں ہم ایشیہ دھاتو کردیںگے اور این ہی پرتے کردیں گے چھوٹا ای اور چھوٹا ای نی ان ہی پرتے اگلا ہے گرینی گرینی شبد میں بھی کھنیدہ شبد ہے گھنیدہ دھاتو اور این ہی پرتے کردیں گے یہ ہمارے پرتے اور پرک자를 تکل کردیں جن کیا ہے پرکراتی پرکاتے tosses ہے مطلب مطلب کیا ہے کہ اسمیں اکتے میمیں لگا چاہتا ملے گا تو یہ پرہ بھی الگ چھاتے اس کے بعد میں آپ پر پرتے بتائیں تو وہ صحیح بہنا جائے گا آگل اپنے برشنہ ہمیں اپنے باتیوں میں پریوں کرنا ہے اس نے شب دے رکھی ہیں جو ان کا اپنے باتیوں میں پریوں کرنا ہے پہلا شب ہے وائسہ ہے وائسہ ہے یعنی کواہ کواہ اس کے بعد میں آپ سیدھے سیدھے سرل سرل اپنی بہشنہ میں باتیوں میں پریوں کرنا سیم جاؤگے خود کروگی اپنے آپ تو اپنے باتیوں میں نے لکھ دیئے ہیں ایک دن سیدھے سیدھے وائسہ تشتی یعنی کواہ فیڑ پر بٹھا ہے اگلا شب ہے چطرگریو ہے چطرگریو کبوتروں کا راجہ تھا تو اتنا بھی لکھ سکتے ہیں کبوتراتے چطرگریو ہے آسید کبوتروں کا راجہ چطرگریو تھا اگلا شب ہے ویاد ہے ویاد ہے مانی شکاری تو سیدھے سیدھے سرل سرل اپنے آپ پار کے بنانا سیکھیں آپ لوگ ونے ایک ہے ویاد ہے آدھتے ون میں جنگل میں ایک شکاری آیا اے سنتوشتے یعنی اے سنتوشی جس کو کبھی سنتوش نہیں ہوتا کسی بات میں کسی چیز میں تو اپن کیا کر دیں گے اے سنتوشتے سدا بکھی بھویت جو کبھی بھی سنتوش نہیں رکھتا ہے وہ ہمیسا ہی بکھی رکھتا ہے پرتیکارہ مطلب اپای پرتیکارہ مطلب اپای کوئی بھی چیز کا کوئی بھی سمسیا کا کوئی بھی کام کا اپای جو ہوتا ہے تو کیا کر دیں گے کبوتروں کے راجہ نے اس سنکٹ کا اپای کیا پکشن ہے یعنی بہت سارے پکشی پکشن ہے بہت سارے پکشی بہت سارے پکشی بہت سارے پکشن لکھیں گے اور کیا کر دیں گے بھگیتے میں بہت سے پکشی ہیں اُدھیانے بھی بیدہ پکشن آتا ہے ٹھیک ہے یہ بند واقعوں میں پریوب کر دیں گے اس کے علاوہ آپ لوگ سیدے سیدے بنا سکتے ہو تو خود بھی بنا کے دیکھیں اٹھو آگلا پرشن ہے کوشٹک میں اتنے شبد دے رکھے ہیں اور خالیس تھان دے رکھے ہیں ان کوشٹک والے شبدوں میں صحیح بھی بھکتی لگا کر کے اور پھر ہمیں خالیس تھان کرنا ہے اے ہے افسنایام راترو وائس اے پربود ہے یعنی جب راتری بیٹھو کی تھی تو کب کبوت جا گیا اگلا آ ہے تین ہے جالام وشتیل نمبر تو تین ہے بیاد دین ہے یعنی اس بیاد کے دوارہ اس شکاری کے دوارہ جال پھیلا دیا گیا یا اس شکاری نے جال پھیلا دیا اگلا آئے کپوتر آج ہے تنگلکن لگتھان ہے کپوتان ہے کچھے جو چاول کے ناموں کی طرف آکرشیت ہو رہے تھے ان کبوتروں سے کہا اگلا آئے کپوتا تنگلکن لگتھان سارے کپوتر ہاں پر بیٹھ دیں سروے کپوتا اگلا آئے الپا نام وستو نام اپی سنگتی اگلا آئے الپا نام وستو نام اپی سنگتی اگلا آئے ایسے بیاد ہے جال اپھارکان ہے اولوکی پسچاد دھاونا مکروت ہے اس شکاری میں جال لے جاتے ہوئے ان کو تک شب ہے ان پکشیوں کو تو ہم اس میں کیا لگا دیں گے تان ہے جال اپھارکان ہے تان اولوکی پسچاد دھاونا مکروت یعنی جال لے جاتے ہوئے ان پکشیوں کے پیچھے دھونا اس نے شروع کر دیا تھا یہ ہمارا دوسرا پاٹ پورا ہو گیا ہے اس کے پرشن اکثر بھی ہو گئے ہیں پاٹ کا ہمدھی انواد کریں گے اور پرشن اکثر پورے کریں گے اپنی اپنی کوپی میں سب لوگ بھیا بین اور اس کے بعد مجھے دکھائیں گے